ہم ایوریون آج کی میری ریمیڈی یا ریسپی ان ماہوں کے لیے ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں ایک ماہ سے چھ ماہ تک کے بچوں کے لیے ان کو کیا نہیں کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے انرجی لیول ان کو کس طرح اپنا صحیح رکھنا ہے تو آج میری یہ ریسپی آپ جو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں بہت خاص باتیں بتانے والی ہوں اچھا آپ نے دالوں میں کیا نہیں کھانا ہے اور کیوں نہیں کھانا یہ میں بتاؤں گی یہ ہیں کالے چنے، سفید چنے، لوبیا، چنے کی دال، وائٹ لوبیا، ماش کی دال اب آپ نے کیوں نہیں کھانا یہ میں پہلے دالوں کے بارے میں بتاؤں اس لیے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتے ہیں، بادی ہوتے ہیں یہ آپ کھا تو لیں گی آپ شاید ڈائجرس کر لیں لیکن جو آپ فیٹ کر آ رہی ہیں ان بچوں کو یہ ڈائجرس بلکل نہیں ہوگا ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہوگی، مروڑ ہوگی، کبز بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ آلو ہے، مولی ہے میں نے سبزیوں میں بھی کچھ اس طرح سے ہیں آلو ہے، مولی ہے، بھول گو بھی ہے، مٹر ہیں یہ آپ نے بلکل نہیں کھانے کیونکہ اس سے بھی یہی سب کچھ ہوگا کیونکہ یہ بادی ہیں بادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائجرس بہت دیر میں ہوتے ہیں اور بچے کو جب فیٹ کر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چیز وہ ڈائجرس بلکل نہیں کرے گا اس سے بچے کے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے اور خصوصی آپ بھی اس عمل سے گزر رہی ہیں جو بہت نازوک عمل ہوتا ہے تو آپ کو بھی گیس اور کپس کی شکایت بلکل نہیں ہونی چاہیے تو آپ ایسی چیزیں کم از کم دو ماہ تو بلکل بھی استعمال نہ کریں اچھا آپ کیا کھا سکتی ہیں جو آپ آسانی سے حضم کر سکیں اور آپ کے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو یہ میں نے دلیا رکھا ہے آپ جونکہ لے لیں، گندنگا لے لیں یہ میرے پاس گندنگا ہے یہ مصول کی دال ہے، یہ موں کی دال ہے یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ میں خود بھی استعمال کرتی رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں کو مکس کر کے پتلا سا شوروہ ٹائپ دلیا بنانا ہے اس میں ہلکی سی کالی مرچ اور نمک ڈالنا اور کچھ نہیں ڈالنا اور ایک چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے یہ ایک باول بنا کر آپ یہ پی لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دودھ پلانے میں بھی آسانی رہے گی دودھ اچھا یہ میری خود کی ریسپی ہے یہ میں خود بنا کر کھاتی رہی ہوں تو اس دودھ میں بھی اضافہ رہا ہے دودھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور آپ ایک اور چیز کا خیال رکھیں اچھا یہ میں انڈا بھی میں نے لاکے رکھا ہے آپ کی آسانی کے لیے آپ دیسی انڈا کھائیں صبح ناشتے میں آپ نے لازمی دو انڈے کھانے ہیں اگر دو ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تو ایک آپ نے لازمی لینا ہے آپ اس کا سالن بھی بنا کر کھا سکتی لیکن سالن اس صورت میں کھائیں کہ آپ اس کا شوروہ بنائیں شوروہ بنا کر اس میں روٹی بھی ہوئیں اور پھر آپ کھا سکتی ہیں سوکا اس طرح آپ نے نہیں لینا ہے کیونکہ یہ بھی ذرا دیر میں حضم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کشمش بادام اور یہ ہے یہ ہے کھجور آپ نے یہ مگا کر رکھنی ہے آپ نے تین کھجوریں صبح کھانی ہے ناشتے سے پہلے اور تین رات میں کھانی ہے آپ یہ کشمش جتنا کھا سکتی ہیں کھائیں بادام آپ نے پانچ صبح لینے ہیں پانچ رات میں لینے ہیں آخروٹ آپ دو کھا سکتی ہیں صبح آپ نے یہ اس لیے کھانا ہے کہ فیڈ کراتے ہوئے بہت ساری ماں کو چکر آتے ہیں انرجی لیول ان کا بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ اس لیے کہ ان کا انرجی لیول بالکل صحیح رہے ہیں یہ آپ نے کم اس کم دو مہینے لگاتار کھانا ہے کیونکہ سردیاں ہیں اس سے گرمائش بھی آپ کو بھی ملے گی اور بچے کو بھی ملے گی بچے کو یہ ہوگا کہ فلو اور سکام جلدی سے اٹیک نہیں کرے گا اور اس کی چیست زیادہ تر چھوٹے بچوں میں چیست انفیکشن ہو جاتی ہے اس سے محفوظ رہے گا اور یہ چیزیں آپ کے کھانے سے یہ ہوگا کہ بچے کے پیٹ میں گیس نہیں ہوگی اور بچے کو مروڑ نہیں ہوگی پیٹ میں اور وہ آرام سے ملے بچے کو بھی اور آپ کو بھی حازمے میں پریشانی نہیں ہوگی آرام سے ہر چیز آپ حضم کر لیں گے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سے اس طرح سے نہیں خوش کھائے جاتا آپ ان کو پیس لیں بارک بارک اس کو کٹیں اس کو ہمام دستے میں پیس لیں ان کو بھی پیس لیں اس کو موٹا موٹا ہوگا یہ آپ دودھ میں پکائیں اس میں ایک چمچ بھر کر دیسی گھی ڈالیں دیسی گھی ڈال کر ایک گلاس دودھ آپ نے رات کو اور صبح یا صبح نہیں پی سکتی تو درمیان میں دوپہر کھانے سے پہلے آپ نے لازمی یہ دو گلاس دودھ آپ نے لازمی پینے ہیں